سلام علیکم فرینڈز وکم کرتا ہوں آج کی ایک اور ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں نمس چینجر کرییشنز اور میں ہوں زین چودری دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے اپنی یوٹیوب چینل کی اپنی ویب سائٹ کی یا اپنے بلاغر کی آپ ایک ایپ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آلسو آپ اس کو پلے سٹور پہ پبلش کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر میرے جنرل پہ بھی تک نئے ہیں تو میرے جنرل سبسٹرائب کر دیں میرے سی ویڈیو کو لائک کر دیں پچھلیے شروع دوستو وقت بدل رہا ہے اور بھکٹ کے ساتھ ساتھ کمانے کے طریقے بدل رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بہت سی ارننگ کے ریلیٹڈ آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں اور بہت ہی ایسی آفرز کے بارے میں بتایا ہے جس سے آپ بہت ہی آسانی سے ارننگ کر سکتے ہیں آج کی سوڑے ویو میں بھی میں ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ بہت ہی اچھی طرح اپنی ایپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس ایپ میں آپ اپنے ایڈ موب کے بینرز ایڈ موب کے انیشیل ایڈز لگا کر اس سے منی ارن کر سکتے ہیں وہ بھی بین اقسی ٹینشن کے آپ کو اس سے نہ تو ملٹیزیشن کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ یوٹیوب پہ اگر آپ پیس کریئٹ اس سے چینل کریئٹ کرتے ہیں تو آپ اس پہ ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو ملٹیزیشن آن دونے کے لیے آپ کو اس کے ویورز کمپلیٹ کرنے کے لیے سبسٹرائبر کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن آج کی سٹوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایک ایڈ کریئٹ کرتے ہیں اور اس ایڈ میں آپ اپنی ایڈز لگاتے ہیں ایڈ لگانے کے بعد اس کو کیسے پبلش کرتے ہیں اس کو کیسے پبلش کرتے ہیں اس کو کیسے پبلش کرتے ہیں میں نے نیکس سٹوڈیو میں بتاؤں گا اس سٹوڈیو میں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایک سیمپل ایڈ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی ایڈز لگا سکتے ہیں اگر تو آپ کو ایڈ ایڈ موب سے لینے کا پتہ ہے تو آپ یہ ویڈیو کانٹینیو دیکھتے رہے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا ہے کہ آپ کیسے ایڈز ادھر سے کریٹ کر کے ادھر اپنی ایپ میں ڈال سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ایک سیمپل ایپ کریٹ کرنی ہے اور اس میں ایڈز لگانے ہیں اور اس سے منی ار تو دوستو آپ نے سب سے پہلے تھانگ کیبل اوپن کر لینا ہے اپنے لپٹاپ میں اور اس پہ لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد دوستو سیمپل آپ نے کریٹ نیو ایپ پہ کلک کرنا ہے ادھر آپ نے اپنی ایپ کا نیم رکھنا ہے ہم نیم رکھ لکھتے ہیں چیک اکاما تو دوستو اکاما نیم رکھ لیتے ہیں نیم رکھنے کے بعد آپ سکرین پہ کہیں پہ بھی کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پروجیکٹ اوپن ہو کے آ جائے گا دوستو پروجیکٹ اوپن ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کام کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایپ کو چینج کرنا ہے بیک گراؤنڈ ہم بیک گراؤنڈ پہ کلک کرتے ہیں اگر ادھر سے کوئی آپ کلر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ کا وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم ادھر سے سب سے پہلے کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں آپ ادھر کلک کر کے بیک گراؤنڈ امیج پہ اپلوڈ کر کے بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں میں آپ کو کلکھانے کے لیے کلر سلیکٹ کرتا ہوں گرین کلر میں نے سلیکٹ کر لیا ہے کلر سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ نے نیچے آ جانا ہے اور اس کی چیک کرنی ہے سکرین سائزنگ سکرین سائزنگ رسپونسیو ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے ٹائٹل کو کھاتینا ہے ویزیبل ٹائٹل ویزیبل کرنے کے بعد دوستو آپ نے سیمپل ادھر کرنے ہوں چلے جانا ہے LAYOUT پہ لیا اوٹ پہ جانے کے بعد آپ نے ایک لیانا ہے هیرزینٹل ارنجمنٹ اس کے بعد ایک ویچی کارل ارنجمنٹ اور اس کے بعد ایک کور هیرزینٹل ارنجمنٹ سب سے پہلے ہیرزینٹل ارنجمنٹ پہ جاتے ہیں اور اس کی ویٹھ کو فیل پیرنٹ کر دیتے ہیں اس کی ہائٹ کو ہم کر دیتے ہیں فیفٹی اور ویٹس کو کر دیتے ہیں فیل پیرنٹ اس کے بعد ہم نے جو تھرڈ وان ہے ہیریزنٹل اس کو ہم نے ویٹس کو کر دینا ہے فیل پیرنٹ اور ہائٹ کو آٹومیٹک ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد جو ہمارا اگلا کام ہے ہم نے کیونکہ اس ایپ سے منی ارن کرنی ہے تو اس میں ہم نے لگانی ہے ایڈز پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے ایڈز create کرنی ہے ایڈ موب سے تو وہ میں نے بتا دیا ہوا ہے اگر تو آپ کو پتا ہے تو آپ یہ میری ویڈیو دیکھتے رہیں اگر نہیں پتا تو میں نے description میں لنک دے دیا ہے یا میری پچھلی ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ نے جانا ہے experimental پر وقت ضائع کے بغیر میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا چلوں ایڈ بینر ادھر کلک کرنا ہے ایک دوستو create کرنے والے ہیں اس میں صرف اور صرف add banners ہم لگائیں گے add internationals آپ کسی اور app میں بھی لگا سکتے ہیں add move کے ایک اور ادھر add banners اس کے بعد دوستو سب سے جو ضروری کام ہے آپ نے اپنی id دینی ہے ادھر adds کی جو کہ آپ نے بنائی ہوئی ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے ہے یہ دیکھیں یہ banner add my add move code ادھر سے آپ نے simply اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد دوستو آپ نے ادھر کر دینا ہے paste paste کرنے کے بعد second one first one پہ کلک کرتے ہیں ادھر بھی وہ same code آپ نے paste کر دینا ہے تاکہ آپ کی adds جو ہے آپ کی application میں show ہوتی رہے اس کے بعد دوستو ہم آ جاتے ہیں user interface پہ ادھر ہم button create کرتے ہیں ایک button اور اس کے بعد spacing کے لیے label اس کے بعد پھر ایک button ہم تین button بنائیں گے ادھر اس کے بعد label اور دوستو اس کے بعد ایک اور button اس کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا name change کرنا ہے button کا میں اس کا name رکھوں گا ایک کاما ایکس پائری ایک کاما ایکس پائری یہی نام آپ نے ادھر رینیم کر کے کلک کرنا ہے ایک کاما ایکس پائری ایک کاما ایکس پائری پہ کلک کرتے ہیں اوکے اس کے بعد دوستو آپ نے label پہ کلک کرنا ہے اور اس کو hide کر دینا ہے تاکہ ہماری spacing بن جائے button 2 پہ کلک کرتے ہیں سیمپل آپ ادھر کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ link دینا چاہتے ہیں میں ادھر رکھوں گا traffic violation اس کے بعد آپ نے simply rename کرنا ہے ادھر سے button 2 کو traffic violation دوستو traffic violation پہ کلک کرنے کے بعد ہم اوکے پہ کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد پھر label number 2 کو hide کرتے ہیں hide کرنے کے بعد button 3 ادھر میں ابھی نام رکھوں گا exit re-entry exit re-entry رکھنے کے بعد آپ نے simply اس کو بیشاک آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو اسے copy کریں copy کرنے کے بعد button 3 بے کلک کریں ادھر وہی simple آپ paste کر دیں اور اسے space ہتم کر دیں اوکے کر دیتے ہیں تو دوستو ہم اس کا ابھی ایک یہاں سے color select کریں گے size select کریں گے color آپ کون ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنا background green رکھا ہے تو آپ کچھ ایسا color select کریں جو کہ beautiful لگے اس پہ ہم اس کو white کر لیتے ہیں اور front کو bolt کر دیتے ہیں second one پہ click کرتے ہیں اس کو white کر دیتے ہیں font bolt کر دیتے ہیں third one پہ click کرتے ہیں اس کو white کر دیتے ہیں اور font bolt کر دیتے ہیں اور just sizing select دوستو آپ نے 28 تک sizing کرنی ہے ہر button کی کیونکہ 28 تک sizing ہر mobile میں اچھی نظر آئے گی تو دوستو یہ ہم نے sizing کر لی ہے اس کے بعد آپ نے add screen پہ click کرنا ہے اور same same جیسے آپ نے اپنے یہ buttons کے نام رکھے ہیں ادھر name رکھ لینا ہے دوستو یاد رہے کہ ادھر spelling کی بالکل mistake نہیں ہونی چاہیئے کیونکہ اگر spelling کی mistake ہوئی تو آپ کی جو ایپ ہے وہ صحیح نہیں بنے گی اور ایرل شور ہوگا ادھر اکام ایکس پائی اپل کر دیتے ہیں پھر دوستو screen number one پہ click کرتے ہیں add screen کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں traffic violation اکی کر دیتے ہیں دوستو اکی کرنے کے بعد آپ نے third one کو select کر لینا screen one پہ جا کے یہ دیکھیں ہمارے پاس track realization کی اپنے screen one پہ click کرنا ہے اور add screen پہ click کرنا ہے اس کا نام ہم لکھ لیتے ہیں exit re entry exit re entry رکھنے کے بعد دوستو دیکھیں ہمارے پاس تیسری screen بن گئی ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے screen پہ کلک کرتے ہیں ایک ام expiry پہ کلک کرتے ہیں اور جلدی سے اس کے title کو حتم کرتے ہیں visible کو اس کے بعد traffic violation title visible اور اس کے بعد exit entry کا title visible کر دیتے ہیں visible کرنے کے بعد دوستو اپنے simply جانا ہے user interface میں اور اس سے نیچے اپنے web viewer اٹھا کے لئے آنا ہے یہ رونگ آگیا ہم جیسے بریٹ کرتے ہیں آپ نظر سے web viewer کو ادھر test پر دینا ہے اس کے بعد traffic violation simple web viewer ادھر سے اٹھانا ہے web viewer ڈال دینا ہے web viewer ڈال کے بعد دوستو ابھی مار رہے گا اکام expiry دوستو یہ دیکھیں اکام expiry اس جگہ پہ آپ نے اپنا home url ڈال نا ہے اور ignore ssl errors کر دینا ہے تو آپ نے open کر دینا ہے اس website لنک دینا چاہتی ہے simply میں اس کرنے کے بعد دوستو سیمپل پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے کلک کرنا ہے سیکنڈ وان پہ traffic وائلیشن کو کاپی کر لیتے ہیں کاپی کرنے کے بعد پیسٹ کر دیتے ہیں اور پھر کلک کرتے ہیں تھرڈ وان پہ ریدا وائلیڈیٹی تو ہم نے دوستو اس کرنا ہے copy and ادھر کر دینا ہے page ignore ssl کر دینا ہے errors کو دوستو اس کے بعد ہم چلتے ہیں blocks کی جانب جو کہ بہت ہی important ہیں آپ کی create کرنے میں کیونکہ blocks یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی اپ کی coding کرنی ہے blocks پہ کلک کرتے ہیں blocks پہ کلک کرنے کے بعد screen 1 پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اکامہ expiry دوستو یہ سے آپ نے اٹھانا ہے when اکامہ expiry clicks do اس کے بعد آپ پہ جانے جانے کے بعد open another screen اس کے بعد text میں جا کے ایک mpd text دی دی نا ہے ادھر آپ میں simply لکھ دی نا ہے اکامہ expiry سیم سیم spelling ہونے چاہیے دوستو پھر میں آپ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو error نہ دے اس کے بعد دوستو آپ نے اسی طرح ایک اور اس کا duplicate کرنا ہے اور دوستو ادھر آپ select کرنا ہے traffic violation select کرنا ہے entry اور ادھر سے آپ نے simply time میں آپ کا waste ہونے سے بجار رہا ہوں simply آپ نے traffic violation add کر دی نا ہے اس کے بعد دوستو ادھر آپ میں لکھنا ہے exit re enter دوستو یہ ہمارا coding ہو گئی ہماری تین links کی اس کے بعد ہم نے دوستو کلک کرنا ہے screen پہ اور when screen one initialize کیا کرنا ہے add more banner پہ klik کرتے ہیں اور call add move banner میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ add move banner show کروائیں تا کہ ہم منیار کر سکتے اس کے بعد دوستو اس کو duplicate لیتے ہیں اور duplicate لینے کے بعد banner 2 پہ klik کرتے ہے اور اس پہ لکھ دیتے ہے رٹھنے کے بعد آپ نے add more پہ klik کرنا ہے دوستو یہ پوچھ رہا ہے کہ جب آپ کا screen 1 اور add banner 1 loaded ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اس پہ klik کرنا ہے add more banner visible 2 پہ klik کرنا ہے logic پہ klik کرنا ہے اور اس کو true کر دینا ہے true کرنے کے بعد دوستو آپ نے same اس کا duplicate کرنا ہے duplicate کرنے کے بعد banner 2 پہ klik کرنا ہے اور اس کو true رہنے دینا ہے دوستو یہ ہماری coding half complete ہو گئی ہے اس کے بعد ہم design پہ چلتے ہیں اور ikama expiry recording کر لیتے ہیں logs پہ جاتے ہیں اور ikama expiry klik کرنے کے بعد when ikama expiry back pressed پہ klik کرتے ہیں control میں جاتے ہیں open another screen پہ klik کرتے ہیں text پہ جاتے ہیں کیونکہ ہم جب back press کریں گے تو کون سی screen ہوگی دوستو ادھر ایک چیز کا اپنے دہا رکھنا ہے کہ s اس کے بعد دوستو ہم جاتے ہیں traffic violation پہ truck violation پہ klik کرنے کے بعد truck violation when traffic violations back pressed control دوستو open another screen text پہ klik کرتے ہیں اور empty text add کر دیتے ہیں screen one اس کے بعد دوستو ویسے ہی آپ نے exit re-entry پہ klik کرنا ہے اور exit re-entry پہ klik کرنے کے بعد when exit re-entry back pressed آپ نے simply control پہ klik کرنا ہے control پہ klik کرنے کے بعد open another screen name text text میں جانے کے بعد empty text اور در بھی لگ دیتے ہیں screen one دوستو click کرنے کے بعد آپ نے screen one پہ klik کرنا ہے اور screen one پہ klik کرنے کے بعد اپنے blocks پہ جانا ہے اور دوستو add کرنا ہے screen one پہ when screen one back pressed اس کو ہم مچھے لے جاتے ہیں ہم control پہ جاتے ہیں control پہ جانے کے بعد close application دوستو یہ ہماری app complete ہو چکی ہے ہم اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا test کر کے آبید سے test کر دیتے ہیں موبائل میں کر کے app تو میں اس کو test کر لیتا ہو scan QR code پہ klik کر لیتے ہیں scan QR code پہ klik کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ikama expiry traffic violations ہم ikama expiry پہ klik کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ ہماری جو app ہے بلکل صحیح work کر رہی ہے back پہ klik کرتے ہیں traffic violation پہ klik کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں quiry traffic violations back کرتے ہیں exit entry پہ klik کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بلکل app صحیح کام کر رہا ہے اور آپ اب اس کو پبلش کر سکتے ہیں play store پہ میں next ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کو publish کرنا ہے play store پہ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند دیئی ہوگی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سبسکرائب کر